ہوا ادھنپوڑا لوگ صبح سیٹ پر قبضہ جمعنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس دونوں ہی دلوں کے امیدوار ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں اسی کڑی میں اس سیٹ سے کانگریس کے امیدوار چودری لازشنگ ووٹروں کو رجھانے کے لیے آج ہیرانگر ویدھان سوا کے ویبھن علاقوں میں چنواف پرچار کر رہی ہیں چودری لازشنگ آج صبح آٹھ بچے سے اس مہم میں جھٹے ہوئے ہیں اور ہیرانگر ویدھان سوا میں اٹھرہ ویبھن جگہوں پر ریلیاں کر لوگوں سے لوگ صبح چنواف میں سمرتھن کی مانگ کر رہی ہیں جس طریقے سے لگاتار لوگ صبح الیکشن نزدیک آ رہے ہیں اور اس کے بعد ہر کوئی ریلیاں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اسی دوران آپ کو ٹھوا ادھمپور لوگ صبح سیٹ پر قبضہ جمعنے کے لیے جس طریقے سے چودری لازشنگ ہیرانگر ویدھان سوا کے ویبھن علاقوں میں چنواف پرچار کر رہی ہیں زیادہ جان کا لگ روک کریں گے ہمارے سمدھتا ہیرانگر سے رنجیو مہتہ ہمارے سے رکھے ہیں کس طرح کا یہ ریلیاں رہیں گی کون کون سی جگہوں کا دورہ چودری لازشنگ کا رہے گا اور کتنا فائدہ ان ریلیوں سے ہوگا ان دونوں سے ہوگا بلکل ساحل یہاں پر ادھمپور لوگ صبح سیٹ کی بات کریں تو کافی روچک مقابلہ باجپا اور کانگرس میں دیکھنے کو ملنے والا ہے اور دونوں ہی پرتیاشی دونوں ہی پارٹیوں کا پرتیاشی ہر جگہ پر لگاتار چنواف پرچار کو تیجی دے رہے ہیں جس کے چلتے آج صبح سے ہی چودری لازشنگ جو ہے وہ ہیرانگر بیدان صبح شیطر جتنا بھی ہے وہاں پر اپنی چنوافی صبحیں کر رہے ہیں اور صبح آٹھ وجہ راجباگ سے شروع ہوئے تھے اور وہاں سے ہوتے ہوئے راجباگ ہمیرپور چھن روڑیاں پھر وہاں سے سیسما پھر چند ماہ چڑوال تیالا چک بڑا منڈیاں پھر شام کو ہیرانگر ٹاؤنگ اور اس کے بعد شن خطریاں لاسٹ جو ہمارا کھٹوہ جلے کی حد ہے وہاں تک رات قریب نو ساڑھے نو وجہ تک ان کے لگاتار کارکرم ہے آج اٹھارہ جگہوں پر کارکرم ہے اس کے تحت ہی بوٹروں کو رز جانے کے لیے ان کو اپنے سمرتھن میں لانے کے لیے جان سے لگے ہوئے ہیں چودری لال سنگھ اور جس کے چلتے آج ان کو سمرتھن بھی ملا ہے کہیں پر وہ تصویروں میں صاف طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ موٹر سائیکل پر بھی نکلے ہوئے ہیں کئی جگہ پر وہ سبائیں کر رہے ہیں سنبودیت کر رہے ہیں لوگوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور عام پبلک کے بیچ جتنا ان کے پاس کلوز جا سکتے ہیں کلوز جانے کی کوشش کر رہے ہیں خاص کر مہلاؤں بچوں کے ساتھ بھی ان کا جو ملنا ہے وہ لگاتار جاری ہے آنے والے دنوں میں چناہ پرچار کس طرح سے تیجی پکڑتا ہے یہ بھی دیکھنا دلچسپ ہوا ساحل کیونکہ یہاں پر جب سے چودری لاز سنگھ کو کانگریس نے پرتیشی بنایا ہے جو جتنا بھی مقابلہ ہے یہ ایک طرف ہر سمیں یہاں پر حد چوچوک چرائے نکڑ پر یہی سچ ہے اس وار کون باجی مارے گا کیونکہ سولہ لاکھ دیس ہزار بوٹر ہے اس پوری عودمپور کا سیچونسی کا جس کو لے کر کافی بڑا ایریہ ہے تھارا اس میں ویدان سوا شیطر آتے ہیں تو پانچ جیلے ہیں تو اس میں انمار لگانا بھی کافی مشکل ہے لیکن جس طرح سے دونوں پارٹیوں کے پرتیاشی ہیں ان کا آمنے سامنے کا مقابلہ بڑا ہے جی بلکل رنجی جس طرح سے کانٹے کی ٹکر دیکھنے کو مل سکتی ہے جس طرح چناہ پرچار ہر کوئی کرتا ہے نظر آ رہا ہے اپنا دمخم دکھاتا وہ نظر آ رہا ہے ان صاحب کے بیچ میں ہمیں ڈیموکریٹک پروگریسیو آزاد پارٹی کے امیدوار کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ تیسرا نام وہ وہاں سے آتا ہے جی ایم سروری تو کیا لگتا ہے کس طرح کی ٹکر تینوں کے بیچ میں ہونے والی ہے بلکل ان کا نام بھی کافی آگے بڑا ہوئے ہیں اگر ان دو پرتیاشیوں کا کانگرز اور باجبہ کے اگر پہلے دو نمبر پر ہے تیسرا نمبر ان کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی کافی سکریئے ہیں کیونکہ گولان نوی ازاد جہاں کے مکہ منتر جائے چکے ہیں بڑے قرآن مجھے ہوئے رائے نیتی جگہ ہیں ان کے کافی سمرتک پٹوہ جلے کی بات کروں میں اپنے علاقے کی بات کروں یہاں پر بھی ان کے کافی بڑے بڑے نیتہ بڑے بڑے نام والے نیتہ اسی علاقے میں ہیں تو ان کا بھی کافی پرواب رہے گا آنے والے تینوں میں جیسے ان کا چوناو پر چار اسی شہطر میں شروع ہوگا تو لگے گا کہ معاملہ کس اور موڑے کا یہ بھی دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا ہم سب باتوں کے بیچ میں ایک بات یہ جانا چاہوں گا کٹھوہ میں آج جس طریقے سے ہرانگر ویدھان صاحبہ کے اندر چناو پر چار جو ہنچے چودری لاز سنگھ کر رہے ہیں تو کتنا سمرتن جو ہاں وہ ملتا وہ نظر آ رہا ہے لوگوں کا ان کو دیکھیں چودری لاز سنگھ کی بات کریں کہ جب سے رائے نیتی میں آئے ہیں تب سے لے کر رہے ہیں ان کا لوگوں کے بیچ جانے کا جو سلسلہ ہے وہ کافی لوگ پر یہ رہتا ہے جب بھی وہ جاتے ہیں چاہے وہ پیشلی بار اپنے ڈوگرا سوازمان صنگھرن کی طرف سے چناو لڑے تھے تب بھی انہوں نے کی ریلیاں ان کے جو سب آئے تھے انہوں میں بیٹ دیکھنے کو ملتی تھی اس وار جو کانگریس کے سمرتن کا کانگریس کے ٹکٹ پر وہ چناو میتان میں ات رہے ہیں تو دوسری پارٹیاں جو نیشنل کانفرنس ہو چاہیے ہر چدے وہ کافی پارٹیوں کا ان کو سمرتن ہے تو ہر جگہ جانے پر ان کو کافی سمرتن مل ہے لوگ کھڑ کر ان کی بات سننے کو آ رہے ہیں اور بے بھی لگاتار جو سرکار میں پارٹی ہے بات کا اس پر ہر جگہ کٹاکش کرتے نجر آ رہے ہیں اور لگاتار اپنی بات لوگوں تک چاہ رہے ہیں اور اپنے لیے سمرتن جھٹانے کا کے لیے لوگوں کو پہ رہے ہیں چودری لال سنگھ کن چناوی مدوں کو لے کر جنتا کے بیف میں پہنچے ہوئے ہیں کس طرح کی باتیں کہتے ہوئے نظر آ رہی ہیں دیکھئے چودری لال سنگھ کی بات کرے تھا انہوں نے ستھانی مدوں کو ہی جو ہے ترجیح دی ہے جیسے ڈیلی ویجد کا مدہ ہو بجلی بل کا ہو سمارٹ میٹر کا ہو لوگوں کی جمینوں کا ہو جو سرکار جمینے ہیں جہاں انہیں لوگوں بھی ہے اس طرح کے مدے لے کر لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور ڈیویلمنٹ کا بھی انہوں نے لوگوں کو بیروسہ دوا ہے کہ بہن لوگ لوکل ہیں ان کے پاس سیدھے سمپر کر سکتے ہیں ان کو کہیں دور نہیں جانا پڑے گا تو اس طرح کی باتیں کہہ کر اپنے بھروں کو رجانے کے ان کا پریاض جو ہے وہ لگاتار جاری ہے جس کے چلتے ابھی دیکھنا ہوگا کہ لوگ کتنی ان کی طرف اور کرچی تو ہو رہے ہیں ایک طرف دیکھا جائے جو فلوٹ ہے اس کا جو ہے جو فلوٹنگ بور ہوتا ہے اس کا کافی جو اس چنا میں کافی مہتبون جوہدان ہو سکتا ہے دھانے بارنجیر پوری جانکاری ساتھ کرنے کے لیے جس طریقے سے رنجیر نے پوری جانکاری دی ہے اور آج ہیرانگر کے ویدھان سبا کے اٹھرہ جگہوں پر چناؤ پرچار جو ریلال سنگھ کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں